بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلز آج ہم ایڈوکیشن کا تھاری لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں اس میں ہم امام غزالی جو ہے ان کے طریقہ تدریس کے بارے میں پڑھیں گے اور اسی کی امپورٹن پوائنٹ جو ہے اس کے اندر ڈسکس کریں گے اچھا سب سے پہلے دیکھو کہ جو امام غزالی تھے انہوں نے جو جدید طریقہ تدریس تھا اس کو مطارف کرانے میں بہت جو ہیں اپنا کردار ادا کیے اور اس کے لئے انہوں نے طلبہ کی نفسیات ہے اس کو بنیاد بنا کر اپنا جو طریقہ ہے وہ انٹرڈیوس کروایا تھا اب ان میں جو امپورٹن پوائنٹس آ رہے ہیں پہلے ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ دیکھو کیا تھا بچوں کے رجانات کے مطالق تعلیم دینا ہے امام غزالی کے نزدیک یہ تھا کہ جب ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہوں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ بچے کا اپنا جو قدرتی طور پر رجان ہے وہ کس طرف ہے اگر وہ حساب کتاب کی طرف جانا چاہتا ہے وہ میں زیادہ اچھا ہے اس کو زیادہ شوق سے کرتا ہے تو ہمیں پھر اسی فیلڈ میں اس کو آگے لے کے چلا چاہیے اگر وہ زبان جو ہے اس کے سیکھنے میں زیادہ اپنی دلچسپی دکھا رہے تھا ہمیں وہ تعلیم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے دے دینی چاہیے اس طرح سے یہ ہوگا کہ اب اپنی جو ہے سبجیکٹفل کمانڈ جو ہے وہ حاصل کر لے گا پھر آتا ہے تدریس میں تدریج اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جب بچے کو امام غزالی نے جو طریقہ انٹریڈیوس کروائی تھا نا اس کا بتا رہی ہوں کہ ہم جو ہے بچے کو جب تعلیم دیں گے تو وہ ہم نے اس کو درجہ بدرجہ دینی ہے یعنی کہ پہلے اس کو آسان چیزیں سکھانی ہے جب وہ آسان چیزیں سیکھ لے گا پھر آہستہ ہے اس تو اس کو مشکل چیزیں سکھانی ہے اور پھر کرتے کرتے ہیں اس کو مشکل درین چیزوں کے طرف لے کے چاہنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اگزامپل ایسے لے لو جیسے آپ کو کسی بھی بچے کم سکول میں انمیشن کرواتے ہیں آپ اس کو نہ تو انگلیش آتی ہے نہ اردو آتی ہے نہ میں آسان رہا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں پہلے اس کو انگلیش کے الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں پھر جب وہ الفابیٹ سیکھ لیتا ہے پڑھنا لکھنا سیکھ جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو ورڈز بنانا سیکھاتے ہیں وہ ورڈز بنانا سیکھ جاتا ہے پھر ہم اس کو سنٹنسیز کے طرف لے آتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اور چیزیں آنا شروع جاتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں درجہ بدرجہ اور مرحلہ بار تعلیم دینا یہ ساری باتیں انہوں نے امام غزالی نے اپنی کتاب احیل اعیوم میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں پھر آگیا تھا ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینا امام غزالی کا کہنا ہے کہ ساتذہ تدریس کے ذریعے دوران ہی اس کو اندازہ ہونا شروع جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کس ذہنی صلاحیتوں کے مانک ہیں ذہنی طور پر وہ یہ نہیں کیا سمجھ دو جیسے آپ نے فرسٹی میں پڑھا تھا کہ کون ذہن بچے ہوتے ہیں فتین بچے ہوتے ہیں ذہین بچے ہوتے ہیں پھر ان جس طرح کے بچے ہوتے ہیں پھر اسی طرح سے ہی استعداد جو ہیں ان کو تعلیم دیتا ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا اب امام غزالی جو ہیں ان کا طریقہ یہ تدریس یہ تھا کہ بچے جو ہیں ان کو نئی چیز پڑھانے سے پہلے ہم نے یہ چک کرنا ہے کہ ان کا اس چیز کے بارے میں کوئی کیا مشاہدہ ہے کیا ان کے پاس تھوڑی بہت معلومات ہیں پھر اُل کو ساتھ لے کے چلنا اسی سے سٹارٹ لے لینا اور پھر آگے بتانا اور پڑھانا پھر اس طرح سے بچے جو ہیں وہ زیادہ دلچسپی بھی دکھاتے ہیں اور زیادہ اچھی طریقے سے سیکھ بھی سکتے ہیں عمل کے ساتھ مشروف کر کے تعلیم کریں یعنی کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ تعلیم کا فائدہ اس وقت تک ہمیں اچھی طرح سے حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس تعلیم کو پر عمل نہ کریں یعنی کہ جو بھی آپ نے سیکھا ہو اس پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا پھر ہے بچوں کے لیے ہم نے جو بھی سبق بتانا ہے وہ آسان کر کے ان کو سمجھایا جائے اس طریقے سے بچوں کے سامنے رکھیں بچوں کے سامنے پیش کریں کہ وہ بچوں کے لیے بہت آسان سا لگنا شروع ہو جائے پھر آتا ہے اس باقی تیاری اب مولیم کا یہ کام ہے کہ جب وہ بچوں کو کچھ پڑھانے جائے پڑھانے سے پہلے وہ جو ٹاپک بتانے جا رہا ہے جو اس کو لیسن بتانے جا رہا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کی اپنی پہلے تیاری ہونی چاہیے خود کی تیاری ہوگی تو وہ بچوں کو تعلیم دے سکے گا خود ہی استاد جو ہے اپنے ٹاپک پہ کوئی طرح سے پڑھ کے نہیں آیا تو وہ پھر وہ بچوں کو اتنی اچھے طریقے سے اپنا جو ٹاپک ہے وہ ایکسپلین نہیں کر پائے گا استاد اور شاگت کے تعلقات پر بھی غزاری نے جو ہے وہ ڈیٹیل یا تفصیل جو ہے وہ بیان کی ہے اس میں سب سے پہلے دیکھو کون سا پوائنٹ آتا ہے عداب مولین یعنی کہ تیچر کے جو ہے نا کیا ہے اس کے عداب کیا ہونے چاہیے وہ کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے سالسلہ پہلے پوائنٹ کیا ہے کہ شاگردوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے برابر سمجھے اور ان سے نہائی شبکت اور محبت سے پیش آئے استاد کو چاہیے کہ جس طرح اپنی اولاد کے ساتھ پیش آتا ہے سگی اولاد کے ساتھ اس طرح سے وہ اپنی روحانی اولاد کے ساتھ بھی رویہ رکھیں اپنے کال آف ایل میں مطابقت پیدا کرے یعنی کہ اگر استاد نے کوئی کام کہہ دیا ہے تو سٹوڈنٹ انہیں یہی خیال جانا چاہیے کہ اب ہمارے ٹیچر نے کہہ دیا تو ہمارا یہ کام ہوگا جیسے آپ میں کہہ دیتی ہوں کہ فلان دن ٹیسٹ ہوگا اور اگر منڈے کو میں کہتی ہوں کہ جی آپ کا ٹیسٹ ہوگا میں نے تو کہہ دیا منڈے آ جاتا ہے میں آپ کے کلاس میں آتی ہوں میں کہتی ہوں جی نا آپ نے ٹیسٹ دینا ہے اور آپ کے آدھے کلاس میں یہ ہو گیا آپ ہو گیا آپ نکلنے پڑا اور اگر میں آپ مطلب ٹیسٹ کنڈکٹ نہ کرماؤں یا آپ ٹیسٹ دینے پر وننگ ہو اور میں کوئی چلے چھوڑا آج ٹیسٹ نہیں لیتے تو پھر اس کا حضرت ہے کہ میرے اپنے کال آف ایل میں مطابقت نہیں ہیں تو ایک اچھے مولم کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کے کال آف ایل میں مطابقت ہونی چاہیے یعنی اگر میں نے آپ کو کوئی کام کہہ دیا ہے یا آپ سے کوئی کمیٹمنٹ کر دیا تو پھر سے مجھے پورا بھی کرنا چاہیے ایک اچھے مولم کی یہی خصوصیت جو ہے وہ ہونی چاہیے اچھا نیکسٹ پرنٹ کیا ہے اپنے شاگدوں سے ان کے میار اور استعداد کے مطابق گفتگو کریں یعنی کہ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ سٹوڈنٹ کا لیول دیکھ لے کہ وہ کس لیول یعنی ذہنی طور پر ان کی کتنی بڑھ اتری ہو چکی ہے اس کی حساب سے ان سے بات چیت کریں اپنے تجربات ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں سٹوڈنٹ سے تعلیم کا صلح طلب نہ کریں نہ ہی خوش آمد و تعریف کی خواہش کریں جہاں تک ممکن ہو سکے طلبہ کو نصیحت کرتا رہے وقتاً پا وقتاً جب بھی اسے لگے گی اب سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو اس چیز کے ضرورت ہے شاگدوں کو اشاروں کنائیوں پیاروں محبت سے رائے راست پر لائے اور بری باتوں سے روکے سختی کرنے سے طلبہ کی ہستہ شکنی ہوتی ہے اور مولم کا مقار بھی کم ہو جاتا ہے انتہائی ناغذیر حالات میں امام غزالی نے تین چھڑیوں کی حد تک بدنی سزا کی اجازت دی ہے یعنی کہ بہت اگر ایسے حالات ہو جائے تو پھر امام غزالی کہتے ہیں کہ تین چھڑیاں جو ہیں یعنی کہ تین سٹکس جو ہیں وہ سٹوڈنٹ کو لگائی چاہ سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی استاد کو جو ہیں نامو مارنے سے بہت حد تک گریز ہی کرنا چاہیے متعلیم کی عداب کیا ہیں یہ تو تھی اس سے پہلے ابھی تو ہم نے ڈسکاس کی رہا ہے کہ ٹیچرز کو کن باتوں کو خیال لکھنا چاہیے تدریس کے دوران اب یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو کن باتوں کا خیال لکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے آپ کو ذہن میں رکھیں یہ پوائنٹس پڑھنے سب سے پہلے دیکھو اپنے ان پر تکبر نہ کریں ٹھیک ہے کہ یہ مجھے بہت آ گیا تو میں پتہ نہیں علامہ بن گیا ہوں تو یہ ہو گیا ایسا نہیں آپ کو میشہ یہ بات یاد رکھنے کہ جو پھلدہ درخت ہوتا ہے وہ زمین کی طرف جھکاوائی ہوتا ہے اور جو خاردہ جھاڑی ہوتی ہیں وہ کڑی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اگر کس چیز کس چیز کے بارے میں علم حاصل ہو گیا ہے کوئی چیز اگر آپ کو آ گئی ہے سمجھ آ گئی ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر تکبر حاصل نہیں کرنا استاد کی فرماورداری اپنانی ہے اپنی نفس کو بری عادتوں سے دور رکھنا ہے تمام علوم و فنون کا بنیادی علم حاصل کرنا ہے لیکن ایک فن یا علم پر پوری درستت اور محارت جو ہے وہ حاصل کرنی ہے ٹھیک ہے کسی ایک فن کو پوری طرح محارت حاصل کر لینے سے پہلے دوسرے فن میں قدم نہ رکھے یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ہر صوبے میں ٹاگڑ آئی اور آتا کچھ بھی نہ ہو ایک سبجیبٹ کمال لے لیں اگر آ گئی ہے اور آپ کا مزید شوق ہے تو پھر آپ دوسرے سبجیبٹ کی طرف چلے جائے کسی فن یا علم کو اکدم اکٹھا حاصل کرنے کی بجائے درجہ بے درجہ اس طرح سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے ٹھیک ہے گلز یہ سارا ٹاپک بہت امپورٹن تھا اس میں سے شورٹ کوشن بنتے ہیں ہم غزالی کا پورا ٹاپک لانگ میں بھی آ جاتا ہے اب آپ یہ سارے یہ شورٹ کوشنز ہیں انہی کو آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کریں ٹھیک ہے نیکس ٹاپک تک کے لیے انشاءاللہ اپنے دعا میں یاد رکھنا ٹھیک ہے اوکے پھر اللہ حافظ